hi everyone welcome back to another video of honey web designer اس ویڈیو میں ہم google chrome کے console کی related discuss کریں گے کہ ہمارے پاس console کیا چیز ہے ہم اس کو use کی طرح کرتے ہیں اور اس کا ہمارے پاس benefit کیا ہے use کرنے کا تو چلیے start کرتے ہیں تو سب سے پہلے جہاں پہ دیکھنے میں نے جہاں پہ اپنا ریٹر open کی ہوئے اور جہاں پہ ہمارے پاس index.itml کی فائل ہے اور اسی فائل کو جو ہے نمائے سیم براؤزر کو پر open کی ہوئے اب ہم براؤزر کو پر آ جائے گے chrome میں تو یہاں پہ میں right click کروں گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ کو inspect کا option جو ہے نا شو ہوگا آپ اس کے اوپر click کروگے تو آپ کو جو ہے نیچے ایک window سی نظر آئے گی ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس basically chrome کا console ہوتا ہے یہاں پہ ہم جو ہے نا javascript کی جتنی بھی code ہوتا ہے اس کو ہم یہاں پہ run کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو console کا option دکھائی دے گا ٹھیک ہے یہاں پہ click کروگے آپ کا console open ہو چکا ہے تو اب اس کو دیکھتے ہیں اس کا benefit جو ہوتا ہے کہ اگر آپ اپنے code کی testing کرنا چاہتے ہو تو آپ یہاں پہ اس کی easily testing کر سکتے ہو تو آپ دیکھتے ہیں اس کو ہم use کس طرح کریں گے تو آپ نے یہاں پہ دیکھا ہے اس script tag میں میں نے document are right لکھا ہوا ہے اور اس کے اندر میں نے h1 کی adding دی ہے اور اس کے اندر ہمارے پاس کچھ text ہے اور ہمیں براؤزر کو پر show ہو رہا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ میں اس کو remove کرتا ہوں اور یہاں پہ میں ایک variable لے لیتا ہوں جس کو میں دیتا ہوں a نام اور اس کے بعد جو ہے نا اس variable کو میں کوئی بھی value دیتا ہوں string میں ٹھیک ہے hello word اور اس کے بعد میں اب کیا کرتا ہوں یہاں پہ ہمارے پاس ایک method آتا ہے console.log کے نام سے ٹھیک ہے console.log اس کا کا مطلب ہوگا کہ ہم جو ہے نا یہ message جس میں اندر جو بھی ہم ڈالیں گے وہ ہمارے پاس console میں آگے print ہو جائے گا ٹھیک ہے جیسے میں اس کے اندر variable a ڈالتا ہوں یہاں پہ تو ایک ہی جو value ہوگی نا وہ ہمارے پاس console میں آکے print ہو جائے گی ٹھیک ہے میں اب اس کو save کرتا ہوں تو آپ جہاں پہ چیک کر سکتے ہیں ہماری value آپ console کے اندر جو ہے نا print ہو چکی ہے اب یہاں پہ آپ جو ہے نا اور بھی console کے method آ جاتے ہیں تو وہ بھی آپ use کر سکتے ہیں اور ابھی ہم بھی وہ use کریں گے اب یہاں پہ دیکھیں کہ یہاں پہ جو ہے نا آپ کو ویسے لگ رہا ہوگا کہ ہم نے ہیلو وار جہاں پہ print کرا دیا لیکن اب جب آپ کا جو ہے نا code لینٹی ہوگا اور آپ نے جو ہے نا difficult جو ہے نا code لکھیں گے جہاں پہ JavaScript کا اور اس کو test کرنے کوشش کریں گے کہ ہمارا جو code ہے وہ run ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا پراپلی تو آپ جو ہے نا console.log use کرو گے اور یہاں پہ جو ہے نا پھر output دیکھو گے آپ نے console کے اندر کہ واقعے مارا پاس جو ہے نا code کے execution ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی تو بیسیل کے لئے ہم console کو testing کے لئے use کرتے ہیں اس کے بعد جو ہے نا اب یہاں پہ میں کیا کرتا ہوں کہ جہاں پہ آپ جو ہے نا mathematical operation بھی جہاں پہ perform کر سکتے ہو for example میں ایک variable create کر سکتا ہوں آپ drag بھی جہاں پہ کر سکتے ہو میں variable کو یہاں سے remove کرتا ہوں اور میں جہاں پہ drag click کرتا ہوں جہاں پہ میں لکھتا ہوں 4 plus 10 جہاں پہ دیکھو 14 ہمارے پاس answer آ چکا ہے تو آپ اس طرح بھی جہاں پہ calculation بھی perform کر سکتے ہو اور اس کے بعد جو ہے نا جہاں پہ آپ اس کے اندر کوئی string بھی ڈال سکتے ہو جیسے میں لکھتا ہوں honey less تو یہاں پہ دیکھو یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے نا properly گرسول میں print ہو کے آگئے ہیں اور اس کے بعد جہاں پہ آپ array بھی use کر سکتے ہو جیسے ہم نے جو انہیں data type میں دیکھا تھا تو one five six seven eight یہ ہمارے پاس array کے value ہے array کے جو topic ہے ہم آگے discuss کریں گے complete لیکن جہاں پہ جانا میں آپ کو console میں جو ہے نا دیکھانا چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے نا JavaScript کے کوئی بھی functionality ہے نا جہاں پہ use کر سکتے ہو تو یہاں پہ ہمارے پاس array آ گیا ہے اس کی prototype array اور length بھی اس نے ہمیں دے دیا 5 ٹھیک ہے ہمارے پاس 5 ہے اور یہ ہمارے پاس جو ہے نا index آ رہے ہیں یا ہم آگے جب array میں جائیں گے تو اس کو proper لے دیکھیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے console میں dot log ہم نے method use کیا ہے اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے table جہاں پہ میں table use کرتا ہوں تو یہاں پہ دیکھو اس نے جو ہے نا ہمیں array کے value ایک tabular form میں دے دی ہے ٹھیک ہے تو اس طرح جو ہے نا آپ table بھی use کر سکتے ہو اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے console ہوں گا اور یہاں پہ میں لکھتا ہوں warn ٹھیک ہے اور warn کا قیمت ہو اس نے جو ہے نا ہمیں کوئی warning دیکھنی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں دیکھ لگا hello word میں جو ہے نا کوئی بھی text جہاں پہ لکھتا ہوں تو آپ کوئی بھی لکھ سکتے ہو دیکھو اس نے جو ہے نا ہمیں ایک warning کا sign جہاں پہ دی ہے اور ہمیں جہاں پہ codes لے دے دی ہے کہ hello word جہاں پہ کوئی بھی warning ہے ٹھیک ہے تو یہ ہم basically کہاں پہ use کرتے ہیں جب ہم اپنی code کی جو ہے نا testing کار ہوتے ہیں condition کے ساتھ اور اس طرح تو ہم جو ہے نا پھر console warn اور یہاں پہ ایک اور مرفسط error تو ان کا وہاں پہ ہم زیادہ use کرتے ہیں ٹھیک ہے code کو test کرنے کے لئے اور یہاں پہ دیکھو اس نے ہمیں error دے دیا اور error ہمیں اس میں کچھ color دکھائی دیتا ہے red color دکھائی دیتا ہے اور یہاں پہ سائن ہوتا ہے کہ آپ کے پاس error آ چکے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور فائم پہ مہتی آتا ہے کہ اب اگر console کو clear کرنا چاہتے ہو تو اس کے لئے پہ ہمارے پاس آتا ہے console dot clear ٹھیک ہے اور اس کو میں جب اپلے کرتا ہوں تو console clear ہو چکی ہے اور اس کے بعد اگر ہم console dot clear use نہ کرے تو ویسے ہم console کو clear کرنا چاہے تو یہاں پہ console میں آ جاؤ اور یہاں پہ آپ کو ایک icon شوہا ٹھیک ہے یہاں پہ click کروگے تو آپ کی console clear ہو جائے ٹھیک ہے اب اس طرح بھی کر سکتے اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور method یہاں پہ جاتا ہے console time کے نام سے ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں اس کو print کر دیتا ہوں اور یہاں پہ میں لکھتا ہوں console dot time اور یہاں پہ میں تیسٹ اور اس time کو آپ جو ہے نا میں سوری یہاں پہ copy کروں گا اور اس کو نیچے یہاں پہ paste کر دوں گا ٹھیک ہے اس کے end پہ تو اب یہاں پہ کیا کروں گا کہ time end میں کروں گا جہاں پہ time start ہو رہا ہے جہاں میں time end کروں گا تو یہاں پہ time end کرتا ہوں اور test اور یہاں پہ دیکھو ہمارے پاس test اور 0 6 milise سیکنڈ جہاں پہ ہمارے پاس آ چکا ہے کہ جو ہمارے پاس کمار تھی console dot error اس نے ہمارے پاس کتنا time ران میں لگایا ہے یہاں پہ ہمیں شو ہو گیا کہ اتنے milise سیکنڈ ہو تھے جہاں پہ time لگا ہے اور اس کے بعد ہم ساری کمار جہاں پہ یوز کر رہتے سکتے اور یہاں پہ میں اس کو کلیر کرتا ہوں اور یہاں پہ میں اس کو ریمو بڑھ تہوں ٹھیک کمینٹ کر دیتا ہوں اب کنسول کے انتر ڈریکٹ لی کمار ڈیوز کر سکتے جتن بھی یوز کمار سکتے جہاں پہ کنسول پہ کنسول کر سکتے جیسے کہ میں ایک وریابل کرتا ہوں ایکس ٹھیک ہے اس کو میں کوئی بھی ویلیو دے دیتا ہوں اور یہاں پہ میں انٹر پرس کر آن دیفائن آ چکا ہے اب میں اس ویلیو کو پرنٹ کروانا چاہتا ہوں تو میں یہاں پہ لکھوں گا کنسول ڈوٹ لاغ اور جہاں پہ میں ایکس کو پاس کر دیتا ہوں اور جہاں پہ میں اس کو کنس کروں گا اور انٹر پرس کروں گا تو آپ دیکھو ہمارے پاس وار ایکس کی جو ویلیو تھی وہ 3 آ رہی تھی تو اس لئے میں پرنٹ کر دے دیا اس کے بعد میں اپنے ڈاکومنٹ کے اندار کوئی چیز پرنٹ کرنا چاہتا ہوں تو وہ بھی میں اس کی ہی کرا سکتا ہوں کنس کی ہی سوری یہاں پہ میں نے مسٹیک کی ہے ٹھیک میں نے صرف ڈاکومنٹ لکھا اور انٹر پیس کر دیا تھا تو میں یہاں پہ کلیر کرتا ہوں کنس کو اور جہاں پہ لکھتا ہوں ڈاکومنٹ ڈاکومنٹ کرتا ہوں اور انٹر پریس کروں گا تو آپ یہاں پی چیک کرو کہ ہمارے پاس جو ہے اس کو میں زم کر دیتا ہوں اس کو جو ہے جہاں پی آپ کو شور ہوگا اس کو میں برا کر دیتا ہوں یہاں پی چیک کر ہو آپ یہاں پی جو ہے میں ڈاکومنٹ اور رائٹ لکھا ہے اور اس نے ہمارے ویب بروزر میں پی پی اس نے ہنی ویب ریزنر کے ویلیو پرنٹ کر دیا یہاں آپ کوئی چیز بھی جو ہے جہاں پی رائٹ کر سکتے ہو جہاں پہ آپ جو ہے میں لکھتا ہوں ایکس اور اس کی ویلیو کو میں کیا کرتا ہوں کرنا چاہوں گا تو میں یہاں پہ کنسول کا بھی کر سکتا ہوں اور ایکس پلاس وی بھی کر سکتا ہوں تو یہاں پہ دیکھو اس نے ہمیں یہاں پہ ویلیو دی ہے سی ویلیو پلاس تری از ایکوال ٹو سی تو اس طرح ہم کنسول کے اندر میں جا کے اپنے جوا جوا سکتا پہ آکے ٹیسٹ اس کو کر سکتے ہیں تو آپ کو کنسول کے ریلیٹر سمجھ آ چکے کہ ہمار پاس کنسول کیا چیز ہے ہم اس کو یوس کس را کرتے ہیں اور اس کا بینیفیٹ کیا تو تینک یو فر واشی اگر